موسیقی سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو ٹرپل طلاق ہے یا تین طلاق ہے اس کی کیا قسمیں ہیں نحمدہو نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاق کا مسئلہ اس دور میں موضوع بحث ہے کیونکہ اس میں اس پر بہت بہت مباعثے ہو رہے ہیں یعنی طلاق کی تین قسمیں ہیں طلاق پہلے قسم جو ہے طلاق کی وہ طلاق رجائی ہے یعنی اس کو طلاق حسن بھی کہتے ہیں دوسرے نمبر پر طلاق جو ہے بائن کہلاتی ہے جسے طلاق حسن بھی کہتے ہیں اور تیسر نمبر کی جو طلاق ہے طلاق مغلظہ کہتے ہیں اسے طلاق بدعی بھی کہتے ہیں یہ تین قسم طلاق کی ہے اب اس پر بحث ہمارے علماء کرام اچھے طریقے سے بتلائیں گے آپ کو شکریہ یہ قسمہ آپ نے بیان کی لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے جو پبلک کے دماغ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر جو تین طلاق یا طلاق کا جو مدہ ہے وہ مرد کو ہی کیوں ہے اس پر میں جانا چاہوں گا گلزار صاحب سے کہ آخر کیوں ایسا ہے کہ جو انسان ہے جو مرد ہے وہی طلاق دے عورت کیوں نہیں دے طلاق جو ہے یہ کلائے پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرد عورتوں پر افسر ہیں اور یہ مرد کو یہی حکم ہے جو عورت کو طلاق دے مرد کو اللہ تعالی نے ارشاد فرما کے بھی دیا مطبع یہ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا توہید عالم صاحب کہ تین طلاق اس کا کیا پروسیز ہے اسلام ایک طریقے سے حامیدوں و مسلیہ امباباد جو اس وقت ہندوستان میں اور بالخصوص حکومت وقت نے جو برصری اقتدار ہے اس موضوع کو اس ٹاپک کو موضوع بحث بنا رکھا ہے اور بڑی تیزی سے آج کل عوام اور خواس میں جو مسئلہ سرخیوں میں ہے اور زیر بحث ہے وہ طلاق ہے اور آپ کا سوال بھی ترپل طلاق پر ہی ہے بڑی خوبصورت بات ہے سب سے پہلے ہم آگل صاحب بتا دیں آپ کو آپ کا سوال ہے ترپل طلاق پہلے طلاق ہی کو نہیں سمجھ رہے ہم کہ طلاق آخر ہے کیا اور یہ طلاق کس کو کہا جاتا ہے مذہب اسلام میں طلاق کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے تو دیکھئے جہاں یہ ترہ ترہ کے سوالات آج کھڑے ہیں کوئی کہہ رہا کہ مردوں کو حاکم بنایا گیا مذہب اسلام ماذا اللہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ ذاتیہ ہو رہی ہے یہ تمام چیزیں درپیش ہیں آج تو طلاق کی تعریف جو اسلام میں ہے جو اسلام نے قانون دیا ہے جو اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے طلاق کی تعریف یہ ہے طلاق کسے کہتے ہیں نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے نکاح کرنے کے بعد عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے یعنی وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ مذہبی گھیرے میں اور مذہبی اعتبار سے عذر شرے روح وہ پابند ہو گئی بغیر مرد کے اجازت نہ کہیں گھومنے جا سکتی ہے بغیر مرد کی اجازت کے نہ اپنے گھر جا سکتی ہے البتہ باعہمی اتفاق سے اگر شوہر خوش ہے تو اپنے گھر بغیر اجازت بھی جا سکتی ہے گھومانے غالب ہو کہ اس کا شوہر اس کے جانے پر ناراض نہ ہوا تو ان تمام پابندیوں کا جو نکاح کے بعد عورت پر آئید ہوتی ہیں اسلام نے جو نافذ کی ہیں ان تمام پابندیوں کے اٹھائے جانے کا نام طلاق ہے یعنی وہ جو پابند تھی نکاح کے الفاظ جو قاضی نے پڑھا دیئے کہ ہم نے فلا عورت کو فلا مرد کے ساتھ نکاح کر دیا اس پابندی کو اٹھانے کا نام طلاق ہے اب وہ عورت آزاد ہو گئی اس شوہر کی اس مرد کی عورت نہ رہی جیسے عام آدمی ہے بیعین ویسے ہی وہ شوہر اول جس کے نکاح میں تھی اب وہ بھی عام آدمی کی طرح ہو گیا ہے اس کا نام طلاق ہے اب ترپل طلاق جس کو طلاق مغلضہ کہا جاتا ہے وہ ایک موضوع ہے وہ ایک بحث ہے اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ طلاق البتہ اسلام میں قرآن میں اور ہمارے اسلام نے جو ہمیں قانون دیا ہے جو اصول دیا ہے اس میں اس کا جواز تو ہے جائز تو ہے چونکہ مرد کا حق ہے طلاق لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا طلاق طلاق کا واقع ہوتی ہے طلاق اس لیے رکھی گئی ہے کہ عورت اور مرد یعنی بیوی اور شوہر کے ماں بین ان کے درمیان کوئی ایسا تنازہ کھڑا ہو جائے جو آپس میں ان بن ہو آپس میں نہ بنے ایسی باتیں سورتیں گھروں میں پیدا ہو جاتی ہیں اس کا افاقہ بھی نہیں ہو پاتا ہے اور بہت زیادہ تنازہ ہو جاتی ہے اسلام آمن کا نام ہے اسلام کے معنی آمن و پیغام کے ہیں اسلام کہتا ہے کہ اگر یہ نویت بن جائے اس سوال مکمل نہیں ہو اگر یہ نویت بن جائے آپس میں تنازہ کھڑا ہو جائے آپس میں کوئی بہت بڑی دکت اور دشواری آ جائے تو اس نویت کو دور کرنے کے لیے آپس میں اتفاق کو قائم رکھنے کے لیے نہ آپ کو فانسی کے بندے پر چڑنا ہے نہ آپ کو آگ لگانا ہے بلکہ اسلام نے طلاق رکھی ہے اتنی چیزیں اسلام میں دی ہوئی ہیں اگر اس کے پروسس پر چلے تو یہ نویت نہیں آئے گی کہ آپ کو باہر نکلنا پڑا لیکن آخر کیا وجہ رہی جو ایک مہلہ کو سپریم کورٹ تک جانا پڑا یہ بھی ایک سوال ہے آپ کا اور بڑا اہم سوال ہے سپریم کورٹ تک جانے کی ضرورت درپیش کیوں آئی دیکھئے جو اسلام کو پڑھتا ہے جو اسلام کو مانتا ہے اور جو اسلام کو سمجھتا ہے وہ عورت مذہب اسلام میں عورت کے مقام کو الحمدللہ سمہ الحمدللہ بلند کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام بتایا ہے عورت گھر کی زینت ہے عورت کے لغوی معنی چھپانے کے آتی ہیں جو عورت اسلام کو پڑھتی اور جانتی اور مانتی ہے اور حقیقت میں اس کے معنی اور مطالب کو سمجھتی ہے اس کے لیے نظام نظامِ ذاقتہ زندگی کا نظام مکمل قرآن میں ہے مکمل احادیث میں ہے مکمل فرمانِ مصطفیٰ میں ہے اور جو ناموں نے ہاتھ مسلمان ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں وہ عورتیں وہ مرد ان کو یہ حل کی پھلکی سی کوئی انبن ہو جاتی ہو گئی یا کوئی اور بات گھرلو ایسی چل پڑی اس نویت کو لے کے اس نے کھٹ کا دروازہ کھٹا دیا چلیے کھٹ کھٹا دیا تو کھٹ کو چاہیے یہ چونکہ مسئلہ مذہبی ہے یہ مسئلہ چونکہ قرآنی ہے یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا ہے تو کورٹ اس پر اقدم سیویل کورٹ نافذ نہ کرے یقصہ قانون نہ لائے بلکہ یہ مسئلہ چونکہ مسلمانوں کے حد تک رکھے اور ان کے بڑے جید علماء سنی صحیح لقیدہ علماء اور علماء فاؤنڈیشن قائم ہیں بڑی بڑی منظم تحریک قائم ہیں وہ اس مسئلے کو زیر بحث کریں ان کی حد تک پہنچائے ان تک پہنچائے جائے اور ان سے کہا جائے کہ اس مسئلے کو صرف مسلمان ہی سمجھائیں اور اس کو تسلی بخش جواب دے کہ اسلام میں طلاق کیا چیز ہے نہ کہ دروازہ کورٹ کھٹڑا کر اس پر کوئی قانون بنائے ٹھیک ہے اگر سپریم کورٹ ایسا کرتا ہے دوسری چیز تو وہ جو وہ بل لارے ہیں وہ بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ مہیلاؤں کے لیے یہ اچھا ثابت ہوگا یا ان کی حق کے لیے ہم اس پر نہیں جانا چاہتے وہ بڑا بحث کم ہوتا ہے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر اسلامی کے اعتبار سے ایک مرد اگر ایک عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کو اسلامی کے اعتبار سے کیا سزا ہے اسلامی کے اعتبار سے کیا رولز ہیں اس کے لیے دیکھیں میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے ہمارا جو اسلام ہے جو ہماری شریعت ہے اس میں اس کا جواز تو ہے جائز تو ہے اس مانا کر جیسے ابھی سنا الرجال قوامون علالنساء اللہ نے مردوں کو بحیثیت مرد اللہ نے ان کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر تو اس کا حق تو ہے کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے لیکن اس کے بعد میں بھی اس کو ناپسندید عمل کہا گیا کس لیے کہ یہ تمام صورتیں پیدا ہوں اب اگر کسی نے اس نویت پر کہ اتنا تنازہ بڑھ گیا اور طلاق دے دی اور طلاق مغلضہ دے دی یعنی جس کو ہم طلاق بدی بھی کہتی اور بھی کئی نام ہمارے مذہب میں ہمارے اسلام میں فقہ اکرام نے رکھے ہیں اگر وہ طلاق یعنی ایک وقت میں یک لخت یک بارگی بالفاظ دیگر اس نے یوں کہا کہ میں نے اس کو طلاق 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 دی یا یوں کہا میں نے تین طلاق دی اگر یہ نویت ہو جاتی ہے اور ایسا کہہ دیتا ہے تو پھر طلاق مغلضہ طلاق ودعی واقع ہو جائے گی وہ تو ٹھیک ہے طلاق ہو گئی میرا سوال یہ ہے کہ طلاق ہونے کے بعد کیا کرنا اب اس کا اصول یہ ہے کہ اگر ایسا کر لیا یہ بڑا جرم ہے تو دونوں سزاوار ہیں دونوں قصوروار ہیں کہ یہ نویت نہیں آنا چاہیئے اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب اگر وہ عورت جس نے جس کو طلاق دی طلاق شدہ عورت اور اگر طلاق مغلضہ یعنی تین پل طلاق تین طلاقیں جس جو موضوع بحث ہے اگر ایسا ہوا ہے تو پھر اسلام نے یہ قانون دیا ہے کہ وہ اب اس کی عدد گزارے جو اسلام میں ٹائم وقت مقرر ہے اس کی عدد گزارے اور عدد گزارنے کے بعد اب وہ دوسرے شوہر سے نکاح کریں چونکہ وہ مرد اس کے لیے عام مرد ہو گیا اختیار ہے عورت کو کہ اب جی چاہے پلٹ کر رجت کرے واپسی کرے کہ اس کو اختیار ہے کہ اسی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس کے دوسرے کے اسے اختیار ہوگا اگر اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے نکاح ہے اول جس کے ساتھ ہوا ہے شوہر اول جس کے جو ہے تو پھر اس کی عدد گزارے گی اور اسلام نے ایک ذابطہ بنایا ہے دونوں کی سزا مقرر کی ہے کہ اب تیری عورت کسی دوسرے کے ساتھ رہے گی جس پر بڑی موضوع بحث بنائی گئی ہے کہ بھئی اسلام میں ایک بڑا ظلم ہے کہ ایک عورت دوسرے کے گھر میں جاتی ہے اس کے بس طرح سے نہیں ظلم نہیں ہے باقاعدہ اس کا نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد عورت حلال ہو جاتی ہے اسے اختیار ہوتا ہے ابھی چونکہ سوال میرا اور ہے اس میں میں تفصیل بتائیے تو اب وہ اس کی عدد گزارے گی اس کے نکاح میں جائے گی اب اگر پھر وہ اس کو طلاق دے گا پھر اس کی عدد کرے گی عدد کرنے کے بعد شوہر اول کی طرف اس کا نکاح ہوگا جب کہ اس کی باہمی مرضی ہوگی اتفاق ہوگا کہ میں اپنے شوہر اول کے طرف جانا چاہتی ہوں اور اگر نہیں چاہتی ہے تو اسی شوہر کے ساتھ رہے یا کسی سے چاہے شادی کرو اچھا یہ ایک طریقہ ہے اسلام نے قانون دیا ایک اصول ذاقتہ ہے جو ہمارے لئے مذہب سے اچھا ٹھیک ہے جو اب جو تین طلاق بل جو ابھی اٹکا ہوا ہے وہ قانونی اعتوار سے جو پارٹی کے اعتوار سے جو لوگوں کے اعتوار سے یہ جو ہے کہ محلاؤ کے حتم ہے ان کے حق کے لئے یہ ہے لیکن آپ اس کو کس حد تک دیکھتے ہیں کیا یہ مسلم محلاؤ کے حتم ہے دیکھئے جہاں تک حتم اور حق کی بات ہے ایک سوال ہے یہ آپ کا تو میں اپنے نظریے سے نہیں بلکہ عوام کے نظریے سے سب کے اور مذہبہ اسلام کے اور علماء ہمارے جو سب سے جب کی دو علماء ہیں اور ہمارے ذمہ داران مستند علماء ہیں ان سب کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے لئے ہمارے حتمے سب سے بہترین نظام ہے اسلام ہمیں کسی دوسرے بل کی ضرورت ہی نہیں اور رہا سوال یہ کہ جو بل پاس ہونے کو جا رہا ہے جو ابھی درمیان میں معلق ہے باقاعدہ اس پر پورے عمل درامت نہیں ہوا ہے تو ہمیں کسی بل کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے تو یہی کافی ہے اب عورتوں کے حتمے ہوگا عورتوں کو تو اسلام نے بہت بلند ترین مقامتہ فرمایا ہے یہ ایک نظامِ ذابطہ ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے ہمیں حتمے نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرح سے دخل اندازی ہے شریعت میں اور دخل اندازی چونکہ قرآن و شریعت میں دخل اندازی کسی بھی طرح سے ناقابلِ برداشت ہوگی بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے جو بتا رہے تھے کہ انسٹینٹ ترپل طلاق جو ہے وہ اسلامی طریقے سے کیا ہے یا مسلم جو شریعت ہے اس کے حساب سے کیا کیا پرابدھان اس میں رکھے گئے ہیں کیمرابین آصف رزا کے ساتھ آکیل رزا نیشنل انڈیا نیوز